تو انہوں نے جو میس چھوڑا تھا ہماری لیے وہی ٹھیک کر رہے تھے دوسرے سال تو کووٹ ہو گیا لیکن کووٹ کے دورانی پرائیم منسٹر عمران خان کی ویجنری جو پولیسیز تھی اس کی وجہ سے اکیس میں پانچ اشارہ سات فیصد اور اکیس بائیس میں چھے فیصد اس میں ترقی ہوئی اور چرمن صاحب جو لیٹسٹ نمبرز آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اصل میں چھے اشارہ ایک یا چھے اشارہ دور ہو گئی تو ہم ہائیسٹ گروتھ کریں گے ان سمیٹین ایرز اور یہ دو سال جو تھے ہائیس گروتھ تھی پورے سترہ سال میں اس میں آگے چل کے دیکھیں ایگری کلچر جو گروتھ ہے نیکسٹ سو گیا تو نیکسٹ آپ دیکھیں تو ایگری کلچر گروتھ جو ہے جو وہ ساڑھے چار اشارہ چار اور میجر کراپس جو ہیں وہ چھے اشارہ چھے فیصد آگے چلو اس کے آگے اگر آپ جائیں تو منفیکچرنگ منفیکچرنگ پی آپ دیکھیں کہ دو کنزکڈیف گیارہ اشارہ دو اور گیارہ اشارہ ساتھ ہے یہ جو لارچ کیل منفیکچرنگ یہ بھی ایک قسم سے آپ دو ہزار چار اور پانچ کے بعد سب سے سب سے آگے ہیں پھر آگے اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایکسپورٹ جو ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا اور یہ ایکسپورٹس اور پرائیوٹ سیکٹر گروتھ پھر تیسرا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کی جو معیشت میں وہ ہوتا ہے سروسی سیکٹر اور سروسی سیکٹر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ چھے اشارہ دو فیصد اور اس سے پہلے جو ہے وہ چھے اشارہ چھے فیصد یہ بھی یہ قسم سے ریکڈ تھا کہ دو کنزکڈیف یئرز میں اتنی گروت ہوئی آگے چلیں دس ملین جابز کی آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ نے تین سال میں ساڑھے پانچ ملین جابز کی لیکن کمپیریزن دیکھیں آن پیپلز پارٹی کچھ چودہ لاکھ جابز پر یئر کر رہی تھی منون لیگ نے گیارہ لاکھ کی اور آپ نے ساڑھے اٹھارہ لاکھ جابز پر یئر کی اور یہ گرو کر رہا تھا یہ اس کا مومنٹم اوپر جا رہا تھا ریکارڈ ایکسپورٹس بتیس بلین اور یہ بھی دیکھیں کہاں سے دیکھیں کہاں سے وہ گراف ہے اور یہ جو پیپلز پارٹی پچیس پر چھوڑ کے گئی تھی تو نون لیگ کو آپ جو رہا دیکھیں کہ وہ تو اصل میں انہوں نے تو وہ شاسری کا ٹینک بنا دیا تھا ریورس گیر لگا دیا تھا لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو لے کے گئے اور مطلب ایکیس میں آفٹر کووڑ چھبیس بلین اور پھر ابھی ساڑھے بتیس اور ارمیٹنسز اکتیس بلین یہ ریکارڈ ہیں سارے کے سارے ریکارڈ ہیں ڈیفیسٹ آپ دیکھیں ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ بیس بلین ڈالر تھا اس کو دو اشارہ دو پہ لے گئے گئے دو ہزار اکیس میں اور وہ ابھی اس وقت جو ہے ابھی یہ ہمارے وقت میں تیرہ تھا تو یہ کوئی انہوں نے بہت زور لگایا آخری دو تین مہینوں میں ملبہ ڈالا ہمارے پہ جون کے بیچ میں بہت امپورٹس کر لیں کر کے پھر بھی سترہ بلین ہوا ہے تو وہ بھی ان کے ڈیفیسٹ جو بہت کم ہیں اور ہمارا جو ڈیٹ ہے ان کے ڈیٹ سے کم تھا اور ہمارے ڈیفیسٹ ان کے ڈیفیسٹ سے کافی زیادہ تھے اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے کس نے یہ ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے تھے اور ہم نے ڈیفالٹ سے ان کو بچایا ارے مو رکھو ڈیفالٹ جو ہے وہ وہ کدھر سے پتا چلتا ہے ایک چیز ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سوا دنیا کے بیچ میں اس سے آپ بیسکلی ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ کتنے آپ ڈیفالٹ کے قریب ہیں جب ہم چھوڑ کے گئے تھے مارچ میں وہ چار فیصد تھا اور یہ جولائی میں پچاس فیصد ہو گیا اور اب یہ اٹھائیس سے تیس فیصد ہے تو کس نے ڈیفالٹ کی طرف لے گئے کہ چار فیصد ڈیفالٹ ہے جب پچاس فیصد قریب ہے ڈیفالٹ کے تو یہ باتیں ہمارے سے نہ کریں اور موڈیز فیچ اور سٹیڈرمنٹ پور نے ڈاؤنڈریڈز کیے اور یہ اس پچاس پرسنٹ میں وہ تھا اب اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے انہوں نے بہتشالہ جو بھی ان کے وہ ہیں پالوسیز ہیں ایکسپورٹس تئیس پرسنٹ گر گئی ہیں جو تین اشارہ جو آپ کی 3.1 بلین پر اپی کی تھی وہ اب 2.2 بلین پر پچھلے مہینے چلی گئی ہیں انہوں نے امپورٹس پر رسٹکشنز لگا دی ہیں یہ لسیہیں نہیں کھول رہے اور بینکس جو ہیں وہ بچھارے مارے مارے پھر رہے ہیں اور جو فرق تھا بیٹوین جو آپ انٹر بینک اور جو آپ کا جو جو ہے اس میں وہ بڑھتا ہی جا رہے ہیں اب لوگ جو ہیں انمپلائیڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ہمارے جو ہم نے ریجنلی کمپیٹیٹیو پاور گیس جو دیا تھا انہوں نے وہ ان سے لے لیا ہے ریمیٹنسز بھی ڈکلائنگ کر گئی ہیں اور ریمیٹنسز بھی آپ دیکھیں کہ یہ 3.1 بلین تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں 2.8 پہ 3.1 بلین وہ اب 2.5 پہ آ گئی ہیں اور انفلیشن جو ہے وہ آپ کو بتایا انہوں نے وہ تو 34% کی بات کر رہے تھے اصل میں انفلیشن جو ہے وہ 44.6 فیصد ہے سی پی آئی سی پی آئی جو ہے کنسیومر پرائس انڈیکس وہ 25 پہ ہے اور اس وقت جو حالات ہیں ٹماتر 480 روپے پہ اور پی آج جو ہے 220 روپے پہ تو اس دفعہ جب آپ جمعیرات کا دن آئے گا تو آپ دیکھیں گے یہ 46 فیصد 50 فیصد سے اوپر ہوگا تو یہ حالت ہے اور آپ دیکھیں گے اس میں پاور بلز بہا رہے ہیں یہ تو ابھی آپ کو ساکھ بتا چکے ہیں انہوں نے ہمیں بہت تانے دیئے کہ آپ نے یہ کرزے لے لے کے لے لے کے اور وہ میں بار بار سمجھاتا تھا کہ بھائی جان کرزہ ہمارا بڑا ہے تو ہماری جیڈی پی بھی بڑی ہے اگر ہمارا کرزہ جو ہے وہ 68 پرسنٹ بڑا ہے تو ہماری جیڈی پی بھی 70 پرسنٹ بڑی ہے تو وہ ان کو سمجھ تو آتی تھی لیکن کہتے کچھ نہیں لیکن چینے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے سامنے دکھا دیا اور ان تین مہینوں میں چار مہینوں میں 9.7 ٹریلین سے کرزہ بڑھ گیا ہم جب چھوڑ کے کہہ تھے 44.3 ٹریلین تھا اور چار اب یہ کرزہ اس سے 9.7 ٹریلین سے بڑھ گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ڈیٹ کے اوپر بات نہیں کرتے یہ تو ان کو صرف سمجھایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے وہ سامنے لے آتا ہے ہر چیز کو تو یہ بیسیگلی ان کا ڈیٹ کا بھی یہ ایشو ہے اور بجٹ جو ہے یہ پانچوہ بجٹ تو آگیا لیکن آپ یہ چند صرف عداف دیکھ لیں کہ ہم جب گئے تو ہم نے 308 بلین جو ہے ڈیولپنٹ پر خرچ کیا ہم نے 900 رکھا ہوا تھا 200 کٹ لیا تھا ہم نے جنوری میں 700 رکھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہم نے فریز کیا ہے اس کے لیے 100 بلین ہم وہاں سے کٹیں گے انہوں نے اس سے بھی 300 کٹ لیا تو ان کو خرچ کرنا تھا ابھی کچھ تقریباً 600 بلین اور انہوں نے جناب یہ 400 پہ لے کے آگے 200 بلین اور کٹ لیا اس کے بعد سبسٹیز دیکھیں ہم نے پورے 9 مہینوں میں 575 بلین کی دیں انہوں نے ہمارے خاتے میں فسکل ڈیفیسٹ ڈالنے کی لیے انہوں نے 954 بلین ایک کورٹر میں کر لیں اب ایک اور نمبر آپ دیکھیں جو فسکل ڈیفیسٹ جس کے پر بات بڑی کرتے ہیں کہ یہی لوگوں نے بلکل پتہ نہیں کیا خرچے کر دیے تو 2.56 ٹریلین ہم نے 9 مہینے میں کیا فسکل ڈیفیسٹ انہوں نے ایک کورٹر میں 2.7 ٹریلین کیا یہ پیسے کہاں گے اب میں تو ڈھونٹا پھر رہا ہوں کہ وہ پیسے کدھر گئے ہیں تو یہ کسی نہ کسی جو کوئی گھورک دندہ میں انہوں نے ڈالے ہیں اس کو ڈھونڈا پڑے گا کیونکہ نونلی کا یہی مشکل ہے کہ جو چیزیں کرتے ہیں اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے پرائیمری ڈیفیسٹ بہت شور مچایا ہے انہوں نے کسی پرائیمری ڈیفیسٹ جو ہے سرپلس ہونا چاہیے تھا چلے گی ہو گیا ہمارے پاس پرائیمری ڈیفیسٹ 447 بلین اور انہوں نے ایک کورٹر میں 1.6 ٹریلین کیا ہے اور بینک بارنگز آپ دیکھیں ہماری جو نو مہینے میں تھی انہوں نے ڈیڑھ گناہ زیادہ اس سے کرے اب ان کے پاس ایک آئیم ایف پروگرام آ گیا یہ آئیم ایف پروگرام جو کل آیا ہے آج اس کے نمبرز میں صرف چیزہ چیزہ نمبرز کے پر ذرا تھوڑا ڈیپ کو کروں پہلے تو انہوں نے ہمارا 5.7 اور 6 پرسنٹ جو تھا وہ گروہ تھا تو انہوں نے کہا 5% ہم کریں گے آئیم ایف نے کہا نہیں تم 3.5% کرو گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ 3.5% نہیں ہوگا اب فلڈز آ گئے ہیں اب یہ تو پتہ نہیں گروہ ہوگی وہی صحیح کہ نہیں ہوگی لیکن 3.5% نہیں ہوگا یہ چیلنج ہے ان کے لئے کنسیومر پرائس انڈیکس انہوں نے کہا کہ انہوں نے بجٹ میں ڈالا کہ سی پی آئی ایبریج ہماری 11.5% ہوگی یہاں اب خود آئیم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ تقریباً 20% ہوگی اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیلنس انہوں نے بجٹ کی بات کی ہے بجٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا فسکل ڈیفیسٹ کم کرتے جائیں گے تو ان کا جو ابھی ٹارگٹ آئیم ایف نے ان کو دیا ہے وہ 4.6% دیا ہے اور یہ ناممکن ہے کیونکہ اس کے بیچ میں 885 بلین کے پٹرولیم لیوی شامل ہے جو یہ لوگوں سے لیں گے اور اس میں 750 بلین کے پروونشل سرپلسز شامل ہیں اور اس کے بیچ میں جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ تین اشارہ نون ٹریلین ہے اور وہ گیارہ اشارہ پانچ پرسنٹ انفلیشن پہ ہے اگر انفلیشن ایوریج بیس فیصد ہوگی تو تک کم از کم ایک ٹریلین سے ایک اشارہ پانچ ٹریلین اور ہمیں ٹیکہ لگے گا اور آپ دیکھیں گے یہ دسمبر میں ایک چھٹا بجٹ آ جائے گا تو یہ میرے خیال میں یہ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دسمبر پہلے انہوں نے یہ سارا کچھ کسی اور حکومت کے گود میں ڈال کے باگ جانے اب آ گیا آئی ایم ایف کی دوسری آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈیٹ ہوگا ہمارا وہ جو ہے سکسٹی فائی پرسنٹ ہوگا وہ ابھی اگر انہوں نے دس ٹریلینڈ آئیڈ کر دیا ہے وہ کدھر سے سکسٹی فائی پرسنٹ ہوگا ہے تو دیز آل دیز نمبرز آپ دیکھیں گے بریچ کریں گے اور میرے خیال میں میری لاس جو ہے کنکلوجن اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ الیکشن یہ رہا ہے یہ کبھی اس کے سن کوئی ٹائٹنگ نہیں کریں گے یہ سپلرش کریں گے اور بھاگ جائیں گے اور جو ملبا جس طرح اٹھارہ میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا دوسری حکومت کے لیے یہ ابھی بھی ویسے چھوڑیں گے اور اب اس میں لاس جو ہے میری سلائٹ وہ یہ ہے کہ ہم ہم یہ ریکارڈ انفلیشن ہے لوگوں کی بزنسز بند ہو رہی ہیں اور ہم 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 وغیرہ اور وہ سفر کریں گی انپلائیمنٹ اوپر جائے گی اور یہ پاکستان کے لیے جو ایکسپریمنٹ کیا گیا ہے it has been a disaster thank you very much میں ذرا تھوڑا سا میں ریکویسٹ کروں گا کہ حسد عمر صاحبی چند لفظ کر دیں اور اس کے بعد انوائٹ کریں جرمن صاحب کو thank you very much ملتے ہیں ملتے ہیں